موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں موسیقی 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 اچھا اس کا نام توپ والا گاؤں ہے بہت پاکستانی سن رہے ہوں گے اس انٹریو کو اور وہ جانتے ہیں میں کس گاؤں کی بات کر رہا ہوں درمیال کر کے اس گاؤں کا نام ہے ٹھیک ہے جس گاؤں کو فور اٹس ملیٹری دستنگ دیا گیا ہے آج ادھر کے ملیٹری آفیسرز اپنی سرویس کر کے they are leaving پاکستان because they were not dias آج انہی کے گاؤں کا مججد توڑ دیا جو پاکستان پورا سینہ 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 کرتا ہے کہ ہم ہماری فوج جناح کا جو جفرلہ خان he was احمدی عمران خان جب آئے ہیں تو وہ اپنا فائنانچل ایڈوائزر احمدی کو لائے تھے اس کو رات و رات مچہ اٹھایا واپس بیج دیا اس کا نام تھا عاتف میر اور وہ امریکہ میں پرنسٹن یورسٹی میں ملک تیل سے شاید he is a professor of economics اور اس کے پاس تھا جو ان کا احمدیز کا جو پاسیریشن آف پاکستان ہے اس میں سب سے بڑا احمد one of the most leading roles in creation آف پاکستان ان کے پاس تھی and they were the people even UK میں جہاں پہ آج کی ڈیٹو پاکستانی کمیونٹی سب سارا ڈومینیٹ کر رہی ہے UK میں جو پہلی مسجد تھی وہ احمدیوں نے بنائی تھی وہ آج میں احمدی مسجد ہے وہ یدیروں کی پہلی مسجد تھی and اس سمے میں بھی جو ان کا جتنا انٹیلیکشن سپورٹ ملتا تھا گلوبالی چاہے امریکا میںے چاہے لدن میں وہ سارک سار کی یایت نظر بے ہمارے بڑوں نے بہت اچھا سوچہ ہے ہمارے بڑوں نے ایک ایسا ملک سوچا تھا جس میں سارے ایک جیسے ہوں گے آپ کا رنگ گورا ہے میرا نہیں وہ مسلمان ہے وہ خریسچن ہے وہ ہندو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا جھنڈا جو ہے اس میں اتنا حصہ سفید جو ہے وہ ان سب بہن بھائیوں کا ہے جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں ہم نے سب سے پہلے اس سفید حصے کو ہم نے مٹانے کی کوشش کی ہے I've never seen my father cry لیکن دو مرتبہ ایک دفا جب بھٹو صاحب نے دیکلیر کیا کہ ایمدی چو ہیں وہ نون مسلم ہیں my father wept why because he said this is the beginning of the end یہ ایک ایسا اجدہا ہے جو ہمیں سوالو کر لے گا کیونکہ ہم طولرینٹ نہیں ہے it wasn't that he was pro md or anything like that that is it was the principle of them اور دوسری مرتبہ when Dhaka fell because he had served on the bengal boundary commission with the qaid-e-a-zm and i mean these were people who had opted for pakistan میرے پاس ابھی بھی ان کا خات پڑھا ہے جو انہوں نے government of india کو لکھا تھا as an indian civil servant saying that i am opting for pakistan to these people came to pakistan by choice and look at what a mess we've made of it ایک کیا غلطی ہم سے ہوئی ہے arrogance جب آپ یہ سمجھو کہ ویسٹ پاکستانی جو ہے وہ اس پاکستانی سے بالا تر ہے جب آپ سمجھو کہ آپ کی زبان اس کی زبان سے بہتر ہے جب آپ یہ سمجھو کہ جس طرح میرا رہن سہن ہے اس طرح ہر ایک کا ہونا چاہیے تو پھر بیچ تو آپ نے خود بھویا ہر چیز میں آپ دیکھ لیجی